ہریانہ کے مخمتری نائب سانی کرنال دورے پر رہے زوران انہوں نے کہا کہ لوگوں میں بہت ستا ہے بی جے پی کو لے کر آج پورے پردیش میں ہرشتر میں بی جے پی کی لہر ہے پی امودی کی نیتیوں کو سمرتن مل رہا ہے اب لوگوں نے اس بات کا آنکھلن کرنا شروع کر دیا ہے کہ دو وچار دھارہ ہیں ایک گھم انڈیا گھٹمندن جس کی نیتا بھرشتہ چار کے دلدل میں فسے ہیں وہیں دوسری طرف پی امودی وکسد بھارت کی بات کرتے ہیں وہ گریب محلہ یواز سب کی چنتہ کرتے ہیں اور ہریانہ کی سبھی دس سیٹیں ہم جیت رہیں پرچی دی ہے اور اس نے پڑ دی ہے اس کو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ لاکھ روپیہ کھٹا کھٹا بات کر رہا ہے اس کا بجٹ پچاس لاکھ کروڑ روپے بنتا ہے دیش کا بجٹ چیاریس لاکھ کروڑ روپے ہے کہاں سے دے گا کہاں سے نہیں دے گا یہ تو رحول بابا ہی جانتے ہیں کون سا ان کے پاس چنتر ہے کون سالہ دین کا چراغ ہے جو رگڑ کر کے لوگوں کی وہ گریبی کو بھی جور کر دے گا اور وہ لاگ لاگ روپے بھی ڈال دے گا یہ لوگوں کو جھوٹ بول کر کے آج گمراہ کرنے کا کام کرتے ہیں یہ ووٹ جہاد ہے اور ووٹ جہاد لوگوں کو پرنوان دے کر ان کو ووٹ کلیکٹ کر دینا یہ کانگرس کی بھطرت یہ ساٹھ سال سا سن کرنے کے بعد اس پرکار کی بنی ہے کاموں کے دم جو پر یہ ووٹ نہیں مان سکتے یہ لوگوں کو جھوٹ بھلا کر کے پرنوان دے کر کے بھوٹ یہ آج میں دیکھ رہا تھا رامپارگوٹم پریس کام پریس کر کے کہہ رہے تھے کہ موتی جی کو بنانا چاہیے ببلی کی اپنی کوئی اچھا ہوگی تو ادھر گئے ہیں تو کئی لوگ دیکھتے ہیں کہ گریس کس حصہ میں شرکشت ہے کس حصہ میں بھارت آگے بڑھ سکتا ہے کون سے وشار کے ساتھ بڑھ سکتا ہے اور کیونکہ کونگرس کو ڈھوٹتا جہا جہا ہے کونگرس اب اس کے نیچے جمین نہیں رہی لوگ میں کونگرس کا جے پرتی ہے وشواس ہو گیا ہے کونگرس میں وشواس نہیں رہا آج وشواس اگر کہیں ہے مریندر موتی جی